ہلو فرینس بلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے لئے بہت اچھا سا ایفیکٹی آئل لے کے آئی ہوں جو کی بہت زیادہ ایفیکٹی ہے آپ کے بالوں کے لئے جتنی بھی چیزیں یہاں پہ میں نے یو چھی ہے وہ کافی ہیلڈی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے دیکھئے یہ لیا ہے کری پتہ یہ ہے کلونجی اور ساتھ میں میں نے لیا ہے میتھی دانا تو یہاں پہ میتھی دانا اور کلونجی برابر میں نے لیا ہے ماترہ اس کی اور یہاں پہ میتھی دانا یہ لیا ہے تو کری پتے کو آپ لے لیجے اور اس کو اسی طرح سے توڑ کے آپ گھر میں ہی تھوڑی دیر کے لئے اس کو سکھا لیجے ہلکا سکھا لیں گے تو اچھا رہے گا ساتھ میں میں نے ایک کٹوری سے تھوڑا سکم میں نے آئل لیا ہے اتنی چیزوں کے لئے آپ چاہے تو آئل کے ماترہ بڑھا سکتے ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں ان کو بھی بڑھا سکتے ہیں تو آپ اگر زیادہ دن کے لئے بنانا چاہتے ہیں تو ماترہ کو بڑھا سکتے ہیں تو چلیے بنا لیتے ہیں اس آئل کو بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے لوہی کی کڑائی لوہی کی کڑائی ہمیں لینا ہے اور اس طریقے سے آپ لوہی کی کڑائی کو دھوکے رکھ دیتے ہیں تو اس طریقے کا اس میں ہوتا ہے جنگ تو اس کو ہمیں ہٹانا نہیں ہے اس کے اندر آپ رہنے دیجئے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بالوں کے لئے اچھا ہوتا ہے آئرن اچھی ماترہ میں ملتا ہے یہ آئل اتنا زیادہ افیکٹی ہوئے کہ آپ کے بالوں کو کلر اچھا سا آئے گا ساتھ میں بال اچھے ملائم سوپٹ ہو جائیں گے اور کالے بھی گھنے بھی ہوں گے تو یہاں پہ جو ہم نے آئل لیا تھا آئل یہاں پہ میں نے لیا ہے ناریل کا آپ چاہیں تو ناریل کی جگہ آپ سرسو کا تیل بھی لے سکتے ہیں جو آئل آپ کو پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ آئل میں ہم ڈال دیں گے میتھی دانا میتھی دانا تین سے چار چمچ کے قریب ہیں اور تین سے چار چمچ کے قریب یہاں پہ کلونجی ہے کلونجی جو ہوتا ہے اس کو ہم کالا جیرہ بھی بولتے ہیں منگریل بھی بولتے ہیں اس کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کے لئے بالوں کو کالا کرنے کے لئے بہت زیادہ افیکٹی ہوتا ہے تو سارے چیزوں کو میں نے یہاں پہ آئل کے اندر ڈال دیا ہے اور آئل کے اندر ڈالنے کے بعد ایک دم لو فلم پہ ہمیں اس کو پکانا ہے جب تک پکانا ہے جب تک کی میتھی دانا کلونجی اور جو ہم نے قریبتہ لیا ہے یہ سارے چیزیں اچھے سے پک نہیں جاتی ہیں کلر چینج نہیں ہو جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں میتھی کا کلر بھی ایک دم اچھا سا آ گیا ہے اور یہاں پہ ہمارے جو آئل ہے وہ کریپتہ کا آئل بن کے تیار ہو گیا ہے کریپتہ ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کریپتہ ہمارے پوری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تو اسے کسی روپ میں ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے اب ہم گیس کی فلم کو بند کر دیئے ہیں اچھے سے دیکھے پک گیا ہے اس کے بعد اس میں سے آئل جو ہے اس کو ہم ایک چھننی سے چھان لیں گے چھاننے کے بعد اس کو ایک بوٹل میں ہمیں بھر کے رکھ دینا ہے جب بھی آپ کو لگانا ہو تو آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت جڑا سا آئل ہے لیکن نہیں جب آپ چھانیں گے تو کافی آئل اتنا نکلے گا کہ آپ آرام سے اس کو تین چار بار لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کو بہت زیادہ بنا کے بھی رکھنا ٹھیک نہیں فریش فریش جتنا بنائیں گے اتنا ہی اچھا ہمارے بالوں کے لیے تو بس یہاں پہ اس طریقے سے ہم اس کو چھان کے نکال لیں گے آئل نکال کے ایک بوٹل میں بھر کے ہم رکھ دیں گے تو بس اس طریقے سے آپ بھی اس طرح سے گھر پہ اتنا پرفیکٹ ہیئر آئل بنا کے رکھ سکتے ہیں اور اپنے بالوں کو لگا سکتے ہیں اور جس سے کہ آپ کے بال بہت اچھے گھنے ملائم کالے چمکدار ہو جائیں گے تو اس آئل کا یوچ آپ کریں بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی یوچفل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک و میرے شیئر جرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل بٹن کو پریس کا نا بلکل نہیں بھولے گا ملتی ہوں نیو ویڈیو میں